بیرسٹر حسان نیازی جن کی ابھی دہشتگردی کی عدالت میں ان کی زمانت ہوئی ہے پہلے دو مقدمات میں ان کی زمانت کنفرم ہوئی ہے نئے مقدمے میں ان کو زمانت کا بلز وقت گرفتاری دی گئی ہے یہ نوشیروان ایس پی جس میں اس دن حملہ کیا تھا یہ حسان نیازی کو اسلام آباد دہشتگردی کی عدالت کے باہر سے اگوا کر کے لے گیا ہے یہ وقیلوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اٹیک کی ہے یہ مزاق بنایا ہوئی ہے انہوں نے جس کا دل کرتا ہے ملک کے وقیلوں کو گرفتار کر لیتے ہیں ان پر مقدمات دے دیتے ہیں اب حسان نیازی جو کہ ایک بڑے متحرک وقیل ہے ان کو اغوا کر کے دہشتگردی کی عدالت سے باہر سے یہ اٹھا کے لے گئے ہیں جبکہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہے انہوں نے کی تمام مقدمات میں جو ہے وہ بیل ہے اس ظلم اور بربریت کے خلاف تمام باز کو جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہونا چاہیے وقلہ کو سڑکوں کے اوپر نکل آنا چاہیے میں سپریم کورٹ بار لہور ہائی کورٹ بار ملک بھار کی تمام باز کو یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنی آواز بلند کریں اور فوری احتجاج کریں سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورٹ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاب جو اس طرح کی اپیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا صفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالقین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں موسیقی